بسم اللہ الرحمن الرحیم جو عورت کھانا کھانے کے فوری بعد لیٹ جائے اس کے بال بڑھنا رک جاتے ہیں مرد کی طاقت کم ہونے لگے تو مرد کو ہاتھی کے دانت سے بنے بھرتروں میں کھانا کھلاو اس سے قدرتی طور پر طاقت آ جاتی ہے تھنڈے پانی سے نہانے سے بدن میں خون کی گردش تیز ہوتی ہے اگر پشاب روک روک کر آتا ہے تو زیادہ سے زیادہ گنڈیریاں چوسنے سے یہ عرضہ دور ہو جائے گا بکرے کا گوشت کھانے سے جوانی برکرا رہتی ہے بیٹھ کر دودھ پیو بدن کی چربی کم ہو جائے گی انگور کھا کر سو جانے سے میدہ خراب نہیں ہوگا جریوں والے چہرے کو ادرک والے پانی سے دھو لیا کرو قبض کے مریض لوگ بڑے گوشت کا استعمال بلکل ترک کر دیں ٹانگوں میں درد ہو تو بیس کے دودھ میں خجور ڈال کر پیو درد ختم ہو جائے گا کھانا تیزی سے کھانے والوں کا پیٹ پھول جاتا ہے اکھروٹ کا تیل سر پر لگانے سے جویں ختم ہو جاتی ہیں اور جلد میں قوت آ جاتی ہے گائے کا دودھ پینے سے یاد داش تیز ہوتی ہے سر کا درد ہو تو آنکھیں بند کر کے کچھ دیر کے لیے سیدھے لیٹ جاؤ خون کی کمی کو علو بخارہ فوری دور کرتا ہے چوہوں کو بگانے کے لیے عملے کے شربت کا چھڑکاؤ کر دو چوہیں بھاگ جائیں گے جو عورتیں زیادہ دیر گڑنوں کے بل بیٹھ کر کام کرتی ہیں ان کو فالج کا مرض لاحقونے کا خدشہ ہے اگر آپ کے چہرے پر دانے نکل آئیں تو ان کو ہاتھ مد لگائیں اس سے چہرہ خراب ہوتا ہے زیادہ بیوٹی پروڈکٹس استعمال کرنے سے چہرہ بگڑ جاتا ہے سونے کے تکیہ کو دو دن بعد بدلتے رہیں اگر تکیہ گندہ ہو تو چہرے پر جراسیم لگتے ہیں اور دانے بن جاتے ہیں رات کو سونے سے قبل چہرہ نہ دونا اور نیند نہ پوری کرنا چہرے کو بری طرح متاثر کرتا ہے اگر آپ کو بواسیر ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ امروز کھائیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ کیلہ طاقت کا کیپسول ہے اس کو کھانے کے بعد کھانے سے کھانا حضم ہو چاہتا ہے اور میدے کو طاقت ملتی ہے اور جو گرم مزاج لوگ ہیں ان کی قوت باہ کو مضبوط کر دیتا ہے خالی پٹ دو بیگے ہوئے خروٹ کھانے سے بال مضبوط ہوں گے اور چہرہ چمک جائے گا یاد رکھئے کہ ایک دن میں ایک نارمل صحت مند انسان صرف سو گرام یا ایک سو بیس گرام گوشت کی مقدار لے اس سے زیادہ صحت کیلئے نقصان دے ہو سکتا ہے ورزش نہ کرنے والا اور وزنی کام یا تھکاوٹ والا کام نہ کرنے والے اس سے زیادہ گوشت نہ کھائیں پیدل چلنے سے گیس کی شکایت میں کمی ہوگی اور تیز رفتار چلنے سے گیس کم ہوگی بکرے کی چربی کھانے سے بڑھاپا دور چلا جاتا ہے روزانہ لیمو کا پانی پینے سے ہر تین دن بعد ایک کلو چربی کم ہو جائے گی انگور گردے کی پتری سے بچاتے ہیں کھیرے کو چھل کے سمیت کھانے سے جلد نرمو ملائم ہو جاتی ہے شملہ مرچ کھانے میں استعمال کرنے سے کینسر جیسی بیماری سے بچے رہو گے لیچی کا پھل کھانے سے چھاتی صاف ہوتی ہے گرما کھاؤ میدے کو تھنڈک مل جائے گی جو عورتے رات کو دیر سے سونے کی عادی ہیں ان کی ٹانگیں وقت سے پہلے کمزور ہو جائے گی کھانوں میں بادیان کا پھول استعمال کرنے سے جلد ٹائٹ رہے گی اور جلد کی رنگن نکھرے گی دیسی گی کے اندر اور نار کے چھلکے جلا کر سر پر لگاؤ سفید بال دوبارہ کالے ہونے لگیں گے جو گنڈیریاں چوستے ہیں ان لوگوں کے دات مضبوط رہتے ہیں سر کے نیچے الٹا ہاتھ رکھ کر سونے سے دل کے دورے سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور سانس پھولنے کی بیماری سے جان چھوٹ جائے گی مالش کرنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے حاملہ عورت کو پیٹ کا درد رہنے لگے تو نیہارمو اس پگول کا چھلکا دہی میں شامل کر کے کھائیں اگر نیند زیادہ آتی ہے تو دودھ میں لیمو کا رس ڈال کر پی جاؤ نارمل نیند آئے گی سفید چنے بون کر کھا لینے سے بدن خوبصورت اور مضبوط ہو جاتا ہے پاؤں پر وزن ڈال کر کھانے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے شہد میں کیلے کو ڈبو کر کھانے سے لکوریا کا مرض کافی حد تک ٹھیک ہو جاتا ہے نیہارمو لیمو کو سونگ لینے سے آپ کا سارا دن خوشگوار گزرے گا جس عورت کی ناگ میں بال زیادہ آتے ہو وہ چمبیلی کا تیل ناگ کی نتلوں کے اوپر والی جگہ پر لگائیں چھوٹے بچے کو دودھ میں سوف ڈال کر پلاؤ کبھی بدحضمی کا مسئلہ نہیں ہوگا آنکھوں کے دانے کے لیے ایلو ویرہ کا پتہ انتہائی مفید چیز ہے کانے میں زیادہ تر بڑا گوشت کھانے سے دل کی نالی سکڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے دل کے دورے کے چانس بڑھ جاتے ہیں بادام کا تیل استعمال کرنے سے سورج کی شواؤں کے نقصانات سے بچ سکتے ہیں حسد کرنے والے افراد بلڈ پریشر کے مریض بن جاتے ہیں دہی کے ساتھ اس پگول کا چھلکا کھاؤ آپ کی مسانے کی کمزوری اور میدے کی جلن دور کرنے کے لیے مفید ہے جوڑوں کے درد میں انجیر بہت زیادہ مفید ہے یہ رات کو بگو کر رکھ دیں اور صبح کو دو دانے کھا جائیں چہرے پر چھائیاں ہو تو رات کو چھرے پر مکھل لگا کر سو جاؤ دن میں چھائیاں غائب ہو جائیں گی رات کے وقت گوشت کھانے سے ڈرونے خواب آنے کا خدشہ ہے دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے بندہ ڈپریشن اور ذہنی ٹینسشن سے محفوظ رہتا ہے رات کے وقت میں سوا کر کے سونے سے شگر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے نہانے سے قبل بالوں میں تیل لگائیں اس سے بالوں کی جڑے مضبوط ہوں گی بزاری خوشبو والے تیل کی بجائے ناریلیاں سرسو کا آئل استعمال کریں ہمیشہ خوش رہو کیونکہ خوش رہنا بالوں کی تندرستی میں بہت زیادہ گہرہ تعلق رکھتا ہے دماغی پریشانی ہو تو بارہ میڈر بالوں میں کنگی کرو یہ دماغ اور بالوں کے لئے فائدہ مند ہے کنگی لکڑی کی ہوتھ زیادہ بہتر ہے دوسروں کی استعمال شدہ کنگی استعمال کرنے سے گریز کرو پھول گوبی کا رس چھائیوں پر لگا دینے سے چھائیاں دور ہوتی ہیں اور چہرہ نکرتا ہے مٹاپہ زیادہ ہو جانے کی وجہ سے بانچپن کی بیماری لگ جاتی ہے زیادہ تھوکنا بدن میں پانے کی کمی واقع کرتا ہے سونے سے قبل بالوں میں کنگا کرنے سے بال گرنے سے بچ جاتے ہیں جو بچے جلدی بولنا شروع کر دے ان بچوں کی یاداش تیز ہوتی ہے سونے کے بعد بھی آنکھیں بند ہو رہی ہیں اور نیند محسوس ہو رہی ہے تو یہ دماغ کی کمزوری کی علامت ہے سبز مرچ کانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے لکڑی کی بنی ہوئی چیزوں کی صفائی کے لیے نمکین پانی استعمال کریں پیاس کٹنے کے بعد ہاتھوں سے بدبو آئے تو ہاتھوں کو نمکین پانی سے دھو ڈالو دل کے مریض افراد کو زیادہ سے زیادہ سبز علیچی استعمال کروائیں نہانے کے بعد کان کے بیچے تیر لگایا کرو دماغ کی کمزوری دور ہو جائے گی مزید اچھی وڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کو دبا دیں شکریہ